ہیلو این ویلکم ٹو سییتز کچن آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبرزد سا چکن کے برگر کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اس برگر کو بنانے کے لیے ہم نے بس جو گھر میں چیزیں اویلیبل تھی انہی چیزوں سے برگر کو بنایا ہے بہت ہی یمی برگر بنایا ہے اور بہت کم چیزوں میں بن کر یہ جوسی سا برگر ریڈی ہو گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس برگر کو کیسے بنایا تو اس برگر کو برانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دو آلو لیے تھے جن کو ہم نے بوائل کر کے ان کو تھنڈا کر کے ہم نے ان کو پیل کر کے گریٹ کر لیا ہے تو کپ کے حساب سے یہ ایک کپ بھر کے آلو ہے اس کے اندر ہم ایک کپ ہی چکن کا یوز کریں گے چکن کو بھی ہم نے مکسر میں چلا کر اس کو منس کر لیا ہے تو دیکھو اس کنسسٹنسی کی چکن ہے ہماری اب اس کے اندر ہم نے دو ٹی سپون کرشت گرین چیلیز لی ہے ہماری گرین چیلیز تھوڑی کم تیکی ہے تو ہم نے اس حساب سے دو ٹی سپون لی ہے آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک ٹی بل سپون بھر کر پیری پیری پاوڈر کا یوز کیا ہے یہ مارکٹ میں بہت ایزی لی اویلی بل ہے تو اس پاوڈر کا ہم نے یوز کیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا ہم اس میں نمک ایٹ کر رہے ہیں نمک کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی اس میں گارلک پاوڈر کا بھی یوز کریں گے اگر گارلک پاوڈر نہیں ہے تو ایک آدھ گارلک آپ گریٹ کر کے فریش اس میں یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ون ٹی سپون چیلی گارلک سوس ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا سویٹ والا ہے یہ سپائسی والا یوز نہیں کر رہے اسی کے ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹی سپون بھر کر میو کا لیں گے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ برگر کی پیٹیز بنانے میں اگر آپ ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون میو کا یوز کریں گے تو پیٹی بلکل جوسی بنیں گی ہاف ٹی سپون ہم اس میں مسترد سوس لے رہے ہیں اگر یہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو مسترد پاوڈر کا یوز کر لے یا رائے کو تھوڑا سا پیس کر اس کا ایک دو چھٹکی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس سے برگر میں ایک بہت اچھی کیکا جائے گی ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کی کنسسٹنسی چیک کرواتے چلے کہ یہ کتنا سمودھ ہم نے اس کو مکس کیا ہے اور دیکھیں اس میں بالکل بھی ایکسٹر کا کوئی مویسچر نہیں ہے یہ ہاتھوں پر چپک نہیں رہا اگر آپ کے آلو تھوڑے سے زیادہ بوائل ہو گئے ہیں یا کسی وجہ سے یہ تھوڑا سا سٹکی ہو رہا ہے تو آپ اس میں ایک آج بریٹ کی سلائس استعمال کر سکتے ہیں یا فریش بریٹ کرمز کا یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ مویسچر جو ہے وہ ایبزورب کر لے گا لیکن اس کی کنسسٹنسی بلکل ایسی ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک کپ آلو اور ایک کپ چکن کا یوز کیا ہے تو یہ بلکل بھی رنی نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کی پیٹیز بنائیں گے پندر سے بیس منٹ ہو گئی ہے ہم پیٹیز بنا لے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہاں پہ ہم نے فریش بریٹ کرمز لیے ہے تھوڑی سی چیز لیے ہے چیز کو ہم پیٹی کے اندر سٹف کریں گے چلے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاتھوں کو تھوڑا سا تیل مل لیا ہے اب ایک بوائل کی سائز جتنی ہم سٹفنگ لیں گے ٹینس بول کی سائز کی ہم سٹفنگ لیں گے اور اس کو ہم ہاتھے لی پر بہت اچھے سے سپریٹ کر لیں گے جتنا ہو سکا ہے اتنا ہم نے اس کو سپریٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے بیچ میں تھوڑی سی چیز سٹف کریں گے چیز بیچ میں رکھ کر اس کی ساری کورنرز کو ہم بہت اچھے سے سیل کر لیں گے تو آپ یہاں پہ ہمارے ہاتھوں کی مومنٹ چیک کریں کہ ہم اس کو کیسے سیل کر رہے ہیں اس کو ہم ہر طرف سے بہت اچھے سے سیل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک پیٹی بنا لیں گے تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرتے جائے اور تھوڑا سا وقت لے کر اس کی پیٹی کو بناتے جائے پھلکل ہلکے ہاتھوں سے یہ کریں کیونکہ یہ یاد رکھی ہے آپ نے اندر چیز کو سٹف کیا ہے جیسی ہماری پیٹی بن کر ریڈی ہو جائے گی ہم اس کو بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کر لیں گے پیٹی کو بریڈ کرمز کے اندر تھوڑا سا کوٹ کرنے کے لیے اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے پریس بھی کرتے جائیں گے اور اس کو بہت اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت زبرزستی بلکل بڑے سا اس کی چیز سٹف کی ہوئی پیٹی ہماری بن کر ریڈی ہے اسی طریقے سے ہم باقی کی پیٹیز بھی بنا کر رکھ لیں گے تو دیکھیں ایک کپ آلو اور ایک کپ چکن کا یوز کر کے ہم نے پانچ پیٹیز بنائی اور بیچ میں ہم نے ہادھا کپ چیز یوز کر کے اس کو سٹف بھی کیا ہے بہت زبرزستی ہماری پیٹیز تو بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے تو پین میں ہم نے آئل لیا ہے آئل کو ہم میڈیم فلیم پر اچھا سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس میں پیٹی کو ایڈ کریں گے پہلے اس کی ایک سائٹ کو ہم تھوڑا سا گولڈن ہو جانے دیں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو فلپ کریں گے ہمارے پین کے اندر دو پیٹیز ایزیلی فٹ ہو رہی ہے تو ہم نے دو پیٹی کا یوز کیا ہے پین کو زیادہ اوورکراؤڈ نہ کریں جتنی آپ کی ایزیلی فٹ ہو اور اچھے سے یہ فلپ ہو جائے پلٹ جائے بس اتنی ہی پیٹیز یوز کریں دیکھیں ایک سائٹ ہماری بہت اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے اس کو ہم فلپ کریں گے اور دوسری سائٹ کو بھی ہم بہت اچھے سے کک کر لیں گے فلیم ہماری میڈیم ہی ہے چکن ہماری بہت اچھے سے میرینیٹ ہوئی ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے منس کیا تھا تو یہ بہت ایزیلی گل جائے گی تو جب تک ہماری پیٹیز ہو رہی ہے دوسری طرف ہم ایک توے کو ہیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آئل یا بٹر جس چیز سے بھی آپ چاہے اس سے تھوڑا سا گریس کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے بانس کو بیچ میں سے کٹ کر کے ان کو تھوڑا سا سیک لیں گے اب یہ دیکھیں ہماری پیٹی بھی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم اس میں سے نکال کر ڈائریک گرم توے کے اوپر رکھ دیں گے تو اب ہم برگر سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو اس وجہ سے ہم اس ٹیپ کو کر رہے ہیں اس کے اوپر اب ہم ایک ایک چیز کی سلائس رکھ دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں ہمارا جو برگر ہے اس کی ایک سائٹ پر ہم یہ میو لگا رہے ہیں یہ ہمارا ہوم میڈ میو ہے اس کی ریسیبی بھی ہم نے آپ کے ساتھ چینل کے اوپر شیئر کی ہے یہ ہوم میڈ میو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو جب ہم کوئی سپیشل چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ہوم میڈ میو کا ہی یوز کرتے ہیں تو بن کے ایک طرف ہم ہوم میڈ میو کا یوز کریں گے ہوم میڈ میو کو سپریٹ کریں گے اور دوسری طرف ہم ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے یہ جو میو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ یوز کر سکتے ہیں ہمارے ہاں اس میو کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ یوز کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک طرف میو اور دوسری طرف ہم نے کیچپ کا یوز کیا ہے اب اس کے اوپر آپ چاہے تو لیٹس رکھتے یا تو پھر آپ اس کے اوپر کیبیج کے پتوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر لیٹس آویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کیبیج یوز کیا ہے اب یہ دیکھیں ہماری چیز بھی بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے میو کی ایک لیئر لگائے اس کے بعد ہم نے کیبیج کے پتوں کو رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی چکن کی پیٹی رکھ دی ہے اس کے اوپر آپ چاہے تو پیاس ٹاماتر جو بھی آپ کا دل کرے ان ساری چیزوں کو اس کے اوپر رکھتے جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس حساب سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں ہم نے اپنی فیملی کے حساب سے ان کی پسند کے حساب سے اس کو سجایا ہے تو یہ ہمارا بہت زبرزت سا بہت جوسی اور سکیلنٹ سا برگر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ اپنی مرضی کے حساب سے فرائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیے اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن پریس کر دے اور ہماری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن ضرور سے پریس کریں اسی کے ساتھ ہم سائن آف کرتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور یونیک سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں take care and thank you for watching science kitchen